سر ہم پاکستان میں رہتے ہیں آپ کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ پاکستان کو ازاد ہوئے تقریباً بہتر تیتر سال تو اگر ابھی آپ دیکھیں تو کیا لگتا ہے کہ اس وقت قائد اعظم نے کیا سوچ کے الگ ایک ملک کا مطالبہ جو کیا پاکستان ہے اس کا مطالبہ کیا اچھا ویسے آج نا اس کو سوچتے ہوئے حسی آتی ہے اچھا وہ ایک شاعران ہو کہ آج تیرے خط لطیفوں کی طرح لگتے ہیں خوب ہستا ہوں جہاں لفظ وفا آتا ہے قائد کا یہ خواب تھا اقبال کا خواب تھا اور قائد نے پورا کیا تو اس لیے انہوں نے ہمیں کہ مسلمان اللہ دہ رہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ جو ہے نا انڈیا کے شہر ایسے ہیں جہاں پہ باتھروم بھی نہیں ہے وہاں پہ آپ باتھروم یوز کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ابھی بلکہ پیچھے خبر آئی ہے کہ دولن نے اس سے جو ہے وہ طلاق لے لیے کہ ان کے گھر میں باتھروم نہیں تھا تو کہیں جو ہے ہم ان سے بہت بہتر ہیں آئی ٹیو گئے ہمیں ہمارے سے آگے چلے گئے ہیں کہ ایک سپورٹ بھی ہم سے ساتھ ہیں بس وہ دیکھ ہلو اسلام علیکم نمستے سسریعہ کال کی طاعت ہے پھر کی حال چالے میں ہوں بیدر احمان لا جواب چینل سے پچھلی ویڈیو کے اوپر کافی کومنٹس دے کہ وائس کالیٹی جو ہے وہ کلیر نہیں ہے آپ اپنا جو ایکیپمنٹ ہے اس کو اپگریٹ کریں تو کل میں جا کے یہ مائک جو ہے اس کو خرید کے لئے ہیں آپ سے وائس کالیٹی کا ایشو نہیں ہوگا تو آپ کینڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل مونٹائز ہو اور ہمیں جلدی سے جو ہے وہ ریکمال آنا شروع ہو جائے اور ہم اپنے ایکیپمنٹ سے وہ مزید بہتر کر سکیں ابھی جو آج کا میرا کوئسٹن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً سیونٹی تھری ٹو سیونٹی فور ہیئرز ہو چکے ہوئے ہیں اس وقت جو ہے قائد اعظم نے کیا ایسا مطالبہ کیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو الگ کرنے کا خواب دیکھا تھا تو چلتے ہیں عوام کی طرف اور لیتے ہیں ان سے ان کی رائے سر ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے باوئی داد کو پچھتر سال ہو گئے ہیں تقریباً بنے ہوئے پاکستان کو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن مطالبات کو لے کے قائد اعظم نے پاکستان کا مطالبہ کیا تھا کیا وہ پوری ہوئی ہیں ان میں سے کن کن مقاصد پہ ہم پورا اتر ہیں میرا خیال ہے کہ جو میجر ریزنز تھی جن کی وجہ سے بیسیکلی پارٹیشن ہوئی تھی ان کے اوپر جو میجر جو تھی ان کے اوپر تو ہم کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ پروپر طریقے سے نہ فالو کر رہے ہیں نہ ان مقاصد کو پورا کیا گیا ابھی تک جیسے کہ جو سب سے مین میرے خیال سے جو ریزن تھا وہ یہی تھا جو ریلیجیس ڈیفرنسز تھے ہمارے اور جو ہیں وہ ہندوز کے درمیان میں ان کی بیسس پہ ہی پاکستان پارٹیشن ہوئی تھی اور اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس وغیرہ تھے مطلب اوپن لی مسجدوں میں جو ہے عبادت کرنے میں مسئلہ ہوتا تھا سارا کچھ ہوتا تھا ان ڈیفرنسز کی بیسس پہ بیسیکلی میرا خیال ہے پاکستان کو جو ہے وہ ہمیں پارٹیشن ہماری کی گئی تھی لیکن اگر آپ آج کل دیکھیں تو ایس ایچ اگر آپ دیکھیں تو یوتھ میں بھی اور ویسے بھی ایس ایچ آپ کو کچھ ملے گا نہیں مطلب اویرنس ریلیٹڈ تو اسلام یا اس طرح سے کچھ بھی انڈیا میں ہم سے زیادہ یعنی وہ ڈیویلپڈ ہیں ہم سے زیادہ وہاں پہ فسیلیٹیز ہم سے زیادہ ہیں آئی ٹی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ آئی ٹی ڈیویلپمنٹ وہاں پہ زیادہ ہے ہر طرح کی ڈیویلپمنٹ وہاں پہ زیادہ ہے تو کیا ہم ان سے پیچھے رہ گئے ہیں اچھا مطالبہ تھا یہ پارٹیشن آئی اس ٹائم پہ دیکھا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک تھا کیونکہ وہاں پہ اس ٹائم پہ جو مسلم کے رائٹس تھے وہ کافی مطلب کہہ لیں کہ آپ کافی ڈپریس تھے ہم اور آئی ٹیٹ ٹائم آئی ٹھنک تو کہ مطالبہ ٹھیک تھا لیکن اگر آپ آج دیکھیں تو انڈیا نے جو ہے ہم سے کافی زیادہ ترقی کر لی اور اگر آپ آئی ٹی کی بات کریں تو کافی ان کی ایکسپورٹس بھی بہت زیادہ آئی ٹی میں تو اگر آج کی ریٹ پہ دیکھیں تو ہم انڈیا سے کافی چیزوں میں کافی پیچھے رہ چکے ہیں سر ہم پاکستان میں رہتے ہیں آپ کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ پاکستان کو ازاد ہے تقریباً بہتر تیتر سال ہوئی تو اگر ابھی آپ دیکھیں تو کیا لگتا ہے کہ اس وقت قائد اعظم نے کیا سوچ کے ایک ملک کا مطالبہ جو کہ پاکستان نے اس کا مطالبہ کیا تب جو ہے حالات کچھ ایسے تھے مطلب ہندو مسلم فسادات اور مسلمانوں کو اپنے رائٹس نہیں مل رہے تھے پہلے تو یہی سوچا تھا کہ یہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد کچھ حالات ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے یہ سوچنا پڑا کہ اب یہ دو قومی نظریہ وجود میں جس سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمان اور ہندو دونوں الگ الگ قوم ہیں ان کی عبادت گائیں اور ان کے رسم و رواج ٹوٹلی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے تو اس وجہ سے پھر ایک الگ ملک کا ایک مسلمان ریاست کا جو ہے وہ مطالبہ کرنا پڑا تو اگر اب آپ دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو مطالبہ جس وجہ سے وہ پاکستان کا مطالبہ کیا تھا وہ مقاصد پورے ہو گئے ہیں قائد اعظم کے اگر اب دیکھا جائے تو بلکل بھی جو ہے وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے ہم نے کلمہ جو ہے ہمارا اس کی بیس پہ ہم نے اپنا الگ وطن کا جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا لیکن بلکل ہم اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ نہیں چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہمارا مقصد تھا ہم اس مقصد کے مطابق جو ہے وہ خود کے اندر وہ اصلاحیتیں اپنائیں اور خود کو پہلے اصلاح کریں پھر باقی جو ہے وہ ہمارا مواشرہ اس اصلاح کی طرف آئے گا ان مقاصد کی طرف آئے گا جس مقصد کے لیے جو ہے وہ ہم نے اس الگ وطن کا جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا مطالبہ ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ مطالبہ جو مقصد تھے ہمارے وہ پورے نہیں ہوئے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اگر ہم ساتھ ہی رہتے ہوتے تو بہتر نہیں تھا کہ ان کی آئیٹی انڈسٹری بھی ہم سے بہت آگیا ہے ایک سپورٹس ان کی جی ٹی پی ان کی جو ہے وہ ایکانومی ہم سے بہت بڑی ہے اگر ہم اکٹھے رہے ہوتے تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ انڈو پارک کی جو ایکانومی وہ ایک بوسٹ ایک مارا ہوتا ہے جس طرح اس کو ایک گولڈن سپیرو کہا جاتا تھا تو وہ زیادہ بہتر نہیں تھا اگر ہم دیکھا جائے ٹیکنالوجی وائز یا ویسے بھی تو وہ لوگ ہم سے آگے ہیں لیکن ہم پھر بھی آزاد ہیں وہاں پہ بھی آزاد ہیں انڈیا میں پرکسن سے زیادہ مسلم رہتے ہیں مسلم رہتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے آزاد نہیں ہے جس طرح سے ہم آزاد جو ہے وہ گھوم سکتے ہیں اپنی عبادت کر سکتے ہیں آئے دن ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بھرا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ان پر تشدد کیا جاتا ہے تو یہ سارے واقعات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں تو ہم ان سے بہت اچھے ہیں آپ فری ہیں عبادت کے لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے بھی باقی جو مقصد ہمارا ہے ہمیں اس کے طرف بڑھنا چاہیے اور اس کے طرف ہمیں فوکس کرنا چاہیے ہم بھی ان کے جیسے بن سکتے ہیں ان سے آگے بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر ہم خود ٹھیک ہوں وآلیکم السلام وآلیکم السلام سر ایک چیز آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ ابھی ہم پاکستان میں رہتے ہیں ایک ازاد ملک ہے تو ہمارے جو فاؤنڈر ہیں اس کنٹری کے قائد آزم محمد علی جنہ انہوں نے کن وجہات کی بنا پر پاکستان کا مطالبہ کیا کہ why جنہ demanded پاکستان دیکھیں آپ نے سب سے پہلے جو کہہ دیا کہ ہم ایک ازاد ملک ہیں سب سے پہلے تو ازادی کے لیے جو ہے مسلمانوں پہ جو برسگیر میں ظلم ہو رہے تھے اور جس طرح ہماری ماں و بینوں کا قتل ہو رہا تھا ہمارے جو بزرگوں کی قربانیاں تھی وہ ضائع ہو رہی تھی تو اس وجہ سے اس ظلم سے بچنے کے لیے تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ازادی سے جو ہے وہ اپنے ملک میں نماز پڑھ سکیں اپنی جو دینی ہماری جتی بھی آپ کہلیں فرائز ہیں سر انجام دے سکیں ایک ازادی کے ساتھ اپنا جو ہے جتنے بھی تہوار ہیں وہ منا سکیں اس لیے انہوں نے ڈیمانڈ کی تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ساری جو جس وجہ سے کیا تھا وہ ساری ان کے عزائم جو تھے وہ پورے ہوئے ہیں جو موجودہ علات ہیں ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ قائدیعظم بھی شرمندہ ہوں گے جو ہمارے علات ہیں جس طرح آپ کہہ لیں کہ اسلام کے ہم کھل کے نماز پڑھ سکتے ہیں وہ تو ہماری پوری ہو رہی ہیں لیکن جو اس ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اگر وہ دیکھتے تو شرمندہ ہوتے کیونکہ اگر ابھی ہم دیکھیں جن سے ہم ازاد ہوئے تھے انڈیا کے ساتھ ہم دنوں کٹھے ازاد ہوئے تھے ان کی آئیٹی انڈسٹری ہم سے بہت بڑی ہے ان کی اکانومی ہم سے تقریباً کہہ لیں آپ کے ڈبل ٹرپل ہے اور باقی سب چیزوں میں بھی ہم سے کافی فار اوے ہیں بہت آگئے ہیں تو بہتر نہیں تھا اگر ہم اکٹھے ہی رہتے اور ہم اکٹھے گروہ کرتے گولن سپیرو تھے ہم ایک انام ایشیا کے میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ انڈیا کے شہر ایسے ہیں جہاں پہ باثروم بھی نہیں ہے وہاں پہ آپ باثروم یوز کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ابھی بلکہ پیچھے خبر آئی ہے کہ دولن نے اس سے جو ہے وہ طلاق لے لیے کہ ان کے گھر میں باثروم نہیں تھا تو کہیں جو ہے ہم ان سے بہت بہتر ہیں آئیٹی اگر ہمیں ہمارے سے آگے چلے گئے ہیں بس وہ دیکھیں نا یہ میں نے آپ کو بتایا کچھ ہمارے حکمرانوں کی مستی ہے اور کچھ ہم لوگوں کے اپنے ایمان ہماری جو ہیں وہ عزتیں ہاں پہ محفوظ ہیں انڈیا میں آیا ہے روز ریپ کے کیسیز ہیں اور اس طرح کے بہت سارے کیسیز ہیں جن میں وہ ہمارے سے اس میں بھی ٹاپ نہیں ہیں لیکن وہ کہہ لیں کہ ان کی ریٹنگ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کم ہی ہو تو اچھی ہے تو اگر آپ انڈین مسلمز اگر دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پیغام دینا چاہے ہیں آپ پاکستانی مسلم انڈین مسلمز کے لیے پیغام تو کیا اب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی گھٹے رہیں وہاں پہ مل کے رہیں تو یہ ہے کہ مل کے رہیں گے تو ان کی بچے تھے نہیں تو انڈیا آپ دیکھ لیں کشمیر میں جس طرح حالت کر رہے ہیں مسلمانوں کی ادھر جو ہے وہ یونٹی فیٹ جو ہمارے قائدی آزم نے ہمیں بتایا ہے اگر اس پہ رہیں گے تو وہاں پہ وہ بچے رہیں والیکم اسلام سر پاکستان میں ہم لوگ رہتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا بتا ہے کہ قائدی آزم محمد علی جنہ میں نے پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا تھا کیا وجوہات تھی بسکلی سب سے پہلی جو وجوہات تھی انہوں نے یہ دیکھا پہلے کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو جانا ایک ساتھ رہیں لیکن کانگریس کا حصہ ہونے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ دو قومیں ایسی ہیں کہ جو ہزاروں سال سے ایک ساتھ ہیں کیوں مغلائے اس سے پہلے محمود غزنوی تھا محمد بن قاسم تھا سلسلہ چلا آیا مسلمان اور ہندو جب اتنا عرصہ ایک ساتھ رہ کے بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکے ان کے اندر اختلافات ہیں وہ ان کے مذہب سے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ ہمارے مذہب کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہندو مذہب کے حوالے سے ہم دیکھیں تو وہاں پہ اس کی ممانت ہے جیسے ہم پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے گائے کو حلال کیا ان کے ہاں اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ہماری ماتا ہے اسی طرح یہ بہت سارے کیونکہ جب فرق آتا ہے تو وہ نظریات کی بنیاد پہ آتا ہے جب نظریات مختلف ہیں نا تب آپ کچھ بھی کر لیں آپ دو لوگوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے قائد اعظم نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک ایسی زمین چاہیے جس کے اوپر ہم اسلام کے اصولوں کو عملی طور پر کر کے دیکھ سکیں جو اسلام ہمیں کہتے ہیں کیونکہ اسلام کہتا ہے پہلے مجھے پریکٹیکل کرو چودہ نے قائد اعظم نے پیش اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو قائد اعظم کیونکہ جب یہ کانگریس میں رہے تو سفیر امن بھی کہلائے لیکن اس کے بعد جب مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو پھر انہوں نے مسلمانوں کے لیے کام کیا کیونکہ کانگریس اس وقت دور تک جو ہے وہ ایک ہندوانا جماعت بن چکی تو قائد اعظم نے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے کیونکہ یہ مطالبہ تو سرسید نے آغاز کر دیا تھا دو قومی نظریہ اس کے بعد علامہ اقبال نے اس کی ایک بقائدہ شکل دے دی یہ کہہ کے کہ میرا یہ خواب ہے کہ ان خطوں کو ملا کے اس کے بعد پنجاب سرحد کے جو خطے ہیں ان کو ملا کے ایک ایسی ریاست بنائی جائے جہاں مسلمان اللہ کے دین کو عملی طور پر کر سکے کیونکہ ایٹیز کے بعد تو ہمارے اوپر اسلام کے دروازے مسجدیں مدرسے ہر چیز ہوتی اس کو بند کر دیا گیا تھا کیا آپ کو اب لگتا ہے کہ قائدہ اعظم نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان بنانے کا اور جو ان کا ایک ویجن تھا کہ ہم اس لئے پاکستان بنائیں گے وہ پورا ہوا ہے اچھا ویسے آج اس کو سوچتے ہوئے ہسی آتی ہے یسے وہ ایک شاعران کہ آج تیرے خط لطیفوں کی طرح لگتے ہیں خوب ہستا ہوں جہاں لفظ وفا آتا ہے تو ہمارا حال بھی نا بلکل ایسا ہے ہم نے قائدہ اعظم نے کہا کہ انگلیس جو لینگویج تھی کیونکہ یہ ہماری زبان نہیں تھا یہ تاریخ گواہ ہے کسی بھی قوم نے طرح کیتب تک نہیں کی جب تک وہ اپنی زبان کو لے کے نہیں چلی ہم پہلے نمبر پر اس میں پیچھے اس کے بعد ایڈیوکیشن نظام کو اس دور میں انہوں نے کہا کہ جدید سے جدید ہونا چاہیے ہمارا آج تک ایٹیز کا ایڈیوکیشن سسٹم چل رہا ہے اس کے بعد 33% جو انگریز نے ہمیں مارکس والا سسٹم دیا تھا 33% مارکس پر بچہ پاس تو ہو جاتا اس کو آگ ایڈیوکیشن نہیں ملتا یونیورسٹری میں سے 33% کا ہوتا تو وہاں 50% ہے تو پاسنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جھوٹ نہیں ہوگا اسلام کا نظریہ لے کے چلے ہیں ہم نے پاکستان کا مطلب اللہ الہ الا اللہ پر رکھا انہوں نے اسلام کا نظریہ لے کے چلے آج مجھے آپ اسلام ایک سوال میں بھی آپ سے کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان میں ایسا کون سا کام ہے جو اسلامی ہو رہا ہے یہاں پہ پاکستان میں جو مولویز ہیں وہ اسلام پہ چال رہے ہیں آج ایسے اسلام کا سب سے زیادہ بیڑا غرق کرنے میں بھی نہ مولویوں کا آت ہے حالانکہ بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں ہم نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ حضرت ہی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ہم سور فاتحہ کو پڑھتے ہیں کہیں مولد دعالین پڑھا جاتا ہے کہیں مولد دعالین پڑھا جاتا ہے تو اس کی کیا وجہات ہیں آگے سے یہ کہنے کے بجائے کہ بیٹا میں تمہیں بتاتا ہوں تاکہ دین کو تم اچھے سے سمجھ سکو اگر تینوے دن کی تو جدہ پڑھنا ہے پڑھی جا نہیں میں آپ سے بیسک پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ مقصد پورے ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے مجھے تو غالباً کوئی ایک آدھ بھی پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا پھر اس سے بہتر یہ ہی نہیں تھا کہ ہم ابھی تک اکٹھے مل کے کیونکہ انڈیا میں جو مسلمان ابھی تک رہ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ ان کے پاس مطلب علم ہے زیادہ ان کے پاس فسیلٹیز ہیں ہر طرح کا ان کے پاس جو مواد ہے وہ ہم سے زیادہ ہے اچھا بیسے اگر حمیدستان کی طرف دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دور حاضر میں بھی اسے بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں یہ کہا کہ اس بندے نے گائے کو زبا کیا اس کو قتل کر دیا رہ چلتی بیٹی کی عزت لوٹ لی اور لوگ جو تھے وہاں نکلتا ہوا دیکھ رہے اگر ہم اس صورتحال کو دیکھیں کشمیر کو دیکھ لیں مسلمان ہے نا ابھی ریسنٹی دیکھ لیں انہوں نے مسجدوں کے اندر جانے سمانہ کر دیا اس معاملے میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ایک حد تک ازادی ہے لیکن وہ ازادی نہیں ہے جس کا خواب ہمیں دکھایا گیا تھا جس کا خواب لے کے وہ چلے تھے جس کے لیے اگر ہم یہ کیونکہ ہم جس ایریے میں بیٹھے ہیں ہم یہاں سے تھوڑا آگے جو ہے وہ والٹن کا ایری آجاتا باوے پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اجرت وہاں پہ ہوئی مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ماں نے اپنے بچوں کا خود گلہ گھوڑ دیا تاکہ جو دوسرے ہیں وہ نہ پکڑے جائیں چھے چھے ماں کے بچوں کے گلے گھوٹے گئے پوری پوری ٹرین جو ہے وہ لاشوں سے بھری ہوئی پاکستان میں پہنچی کس لیے ان کا یہ تھا کہ ہم ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں کہ ہمیں اللہ کا جو دین ہے اس پہ چلنے کے موقع فرام دیے جائے آج افسوس تو یہ ہے کہ قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ ہمیں سندھی بلوچی سرادی نہیں بننا یہ معاملے تو دور کی بات ہے ہم تو سننی شیعہ وعبی دیوبندی ان رولوں میں خصے ہوئے ہمارے تو اپنے مسئلے ختم نہیں ہو رہے ہیں ہم کسی دوسرے طاقت کے ساتھ کیا لڑیں گے اگر آپ کی پیغام دینا چاہو اگر اس وقت انڈیا سے دیکھ رہا ہے مسلمان یا پاکستانی مسلمانوں کو اگر آپ کی پیغام دینا چاہو خصوصاً اگر انڈین مسلمز کو اگر آپ کی پیغام دینا چاہو جو اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو وہی بات کہ اقبال قائدعظم وہ سب اسی بات کو لے کے چلے کہ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ سب برابر ہیں کسی کو کسی پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے اگر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے تو وہ اس لیے دیا ہے جس کو کم دیا ہے اس کا بھی امتحان ہو رہا زیادہ والے کا بھی زیادہ والا کم والے کو دیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے امتحانات رکھے ہیں تو امتحانات سے گزریں لیکن خدارہ اپنی تہذیب کو نہ چھوڑیں ہم کن کن فیڈز میں مطلب آپ کو لگتا کہ ہم کام کر کے ہم بہتر اپنے آپ کو کر کے ان کے تقریباً برابر لے کے آ سکتے ہیں میرے خیال سے ایجوکیشن پہ ہے زیادہ ایجوکیشن پہ ویسے تو آپ دیکھیں گے تو آپ کی جو ہے اب کافی حد تک جو ہے وہ یوت جو ہے ایجوکیشن جن کو ریسورسز اویلیبل ہیں وہ کر رہے ہیں اپنی پڑھائی پہ فوکس بھی کر رہے ہیں لوگ ٹرائے بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی بہت زیادہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی بھی بیسک جو ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی ان کی نیسیسٹیز ہیں وہ پوری نہیں کی جا رہی اور اس کے علاوہ کچھ آپ کی پولیسیز ہوتی ہیں کچھ آپ کی فورین پولیسیز ہیں جن کو ابھی جیسے آپ دیکھ لیں ابھی اگر آپ فریلانسرز کو دیکھ لیں یا کوئی بھی آئیٹی ریلیٹڈ سرویسز کو دیکھ لیں تو ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا ہمارے ہماری کنٹری میں ایس کمپیرڈ ٹو انڈیا انڈیا میں آپ دیکھ لیں بینگلور ہے ان کا آئیٹی کا ہب بنا ہوا ہے اس ٹائم پہ وہ لیکن پاکستان میں ایسا جب دیکھ لیں نہ کوئی فیسیلیٹیز ہیں مطلب ابھی تو میرا خیال ہے انہوں نے کوئی ٹیکس بھی انٹریوز کرا دی ہے فریلانسر کے اوپر اگر آپ کو ایک میسیج دینا چاہوئے انڈیا مسلمز ہیں ان کو ایسا پاکستانی مسلم تو کیا میسیج دو گیا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارا اسلام ہے وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ صبر صبر کرنا چاہیے صبر کی تلقین جو ہے وہ ہمیں دی جاتی ہے تو ہمیں صبر پہ ہی جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے اللہ پاک جو ہے وہ آسانی پیدا کرے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کافیوں کو ان میں سے نہیں پتا تھا کہ ان کے جو پاکستان کا فاؤنڈر ہیں انہوں نے کیوں پاکستان کو ڈیمانڈ کیا تھا لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب میں ہے چینل ڈو لائک جس ویڈیو اور اسی طرح اگر آپ مزید کونٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی کومنٹ سیکشن کے اندر بتائیں اور کون کون سے کوئسٹنز میں میں عوام سے جا کے تو اس بارے میں ان سے ریاکشنز لوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے